دوستو آج اس نے پلانٹس کے بارے میں میں بتاؤں گی اور بہت خوبصورت اور نام سہید بتاؤں گی فرنڈس آپ کہیں گے کہ یہ بھی پلانٹس کے نام بھی ہوتے ہیں کیا تو فرنڈس بنے رہیے ہمارے ساتھ انتر تک اور آپ سبھی لوگوں کو میرے یوٹیوب پریبار کو چھوٹے سے لے کر کے بڑے سبھی لوگوں کو نورات کی ہاردک سبکامنا ہے اور ان فونوں کی طریقے ہمیشہ مسکراتے رہیے فرنڈس تو بنے رہے میرے ساتھ انتر تک دیکھئے بہت سندر سا پودا ہے اور کرم بائی کرم میں بتاؤں گی ایک چلی میں میرا کیا ہوا تھا ایک پودا سوک گیا تھا فرنڈس تو میں پھر سے وہی لے کر کے دوسرا آئی ہوں جو کلر تھا ہمارے پاس تو فرنڈس دیکھئے اور اگر آپ کے اگل بگل میں کہیں نرسری میں مل لے ہوں تو ان پلانڈس کو جرور لے کر کے آئے گارڈن میں چار چاند لگا دیں گے اور فرنڈس یہ آپ لوگوں نے فاؤنٹین تو دیکھا ہی ہے ہمارا تو یہ فرنڈس دیکھئے ہماری راکھی بیل بھی ہوئے اور کچھ لوگ بولتے ہیں اس کو بشنو کمل بھی بولتے ہیں لیکن فرنڈس بشنو کمل تو یہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ راکھی بیل ہوتی ہے بشنو کمل میں وہ بھی ہے ہمارے پاس پلانڈس لیکن ابھی تک میں نے آپ لوگ دکھایا نہیں ہے تو فرنڈس اس میں بٹس خوب آ رہی ہیں بھر بھر کے بٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہاں اس میں میں نے ایک چیز دیکھی فرنڈس کہ راکھی بیل میں آپ کے یہ بہت لگتے ہیں چیٹیاں اگر چیٹیاں لگنا شروع ہو گئی پلانڈس میں تو سمجھ لیجئے ملی بھگ کا تو ہنڈر پرسنٹ اٹیک ہو جانا آوستک ہے تو ملی بھگ ہٹانے کے لیے چیٹیوں کو ہٹانے کے لیے تو فرنڈس ان کو کوئی نہ کوئی ایسی آرگینک فٹلائزر ڈالیں جو چیٹیاں مریں بھی نہیں اور بھگ بھی جائیں مہیک سے تو یہ فرنڈس اس کو بنائے رکھیں میں نے تھوڑی سی کلپ اس کو بچا کر کے رکھ رکھی تھی فرنڈس یہ دیکھیں راکھی بیل میں خوب فول آ رہے اور ویسے بھی سمجھ فلاورنگ کا سمجھ شروع ہو گیا ہے تو فرنڈس ابھی میں اس میں جب کوئی فٹلائزر ڈالوں گی تو میں دکھاؤں گی کون سی میں فٹلائزر ڈالوں گی اور آرگینک فٹلائزر ڈالتی ہوں میں جہاں تک ہو سکتا میں ہنڈڈ پرشنٹ آرگینک فٹلائزر کا ہی یوز کرتی ہوں کوئی میں ایسی کیمکل والے فٹلائزر یوز نہیں کرتی ہوں جو میرے کو خود کا نقصان ہو اور پلانٹ تو اچھے خر چلتے ہیں وہ تو کہنے کی بات ہے لیکن آرگینک چلیں گے لیکن دیڑ سے چلیں گے اب آپ لوگ دیکھئے کہ چیٹیاں دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی یہ دیکھیں کیسے چیٹیاں اس میں چل رہی ہیں اور بھی اور بھی کرم بائی کرم چیزیں میں دکھاتی رہوں گی تو فرنس اس میں لچمن ریکھا نہ ڈالیں بھول کر کے جیسے راکھی وغیرہ ہے تو یہ ڈال دیں تو اس میں چیٹیاں بھگ جائیں گی یا حلدی کا پاودر ڈال دیں گے تو اس سے حلدی کے پاودر سے فرنس ملی بھگ بھی نہیں لگے گا اور چیٹیاں بھی بھگتی رہیں گے اس کی مہک سے جو چیز میں کرتی ہوں اس لیے میں آپ لوگوں بتا رہے ہیں تو فرنس چیٹیاں کا بسیش پرانس میں دھیان دیں کہ اگر چیٹیاں لگ گئی ہیں تو ان کو ہٹانے کی ہنڈٹ پرسنٹ کوشز کریں اور گرمیوں میں تو جہدہ تر ہی چیٹیاں پیونوں کے آس پاس رہتی ہیں چونکہ یہاں تھنڈا کھوتی ہے نا فرنس اس لیے اس میں چیٹیاں زیادہ رہتی ہیں تو میں آپ لوگوں سے بس ایک ہی کہوں گے اور ایک چیز میں ابھی اور دکھانے جارہی جو مونے میں نے ان کی اسٹینڈ خود سے تیار کیا اور فرنس یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسٹینڈ میں نے اس سے تیار کیا جو ہمارے ڈنڈے ہوتے ہیں مچھر دانی والے ڈنڈے ہوتے ہیں اسی سے میں نے تیار کیا اور فرنس دوسرا جو میں نے تیار کیا ہے اسٹینڈ تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ ارے اتنا اچھا سٹینڈ کیسے بنا لیا ہے تو فرنڈ سے ایک دوسرے سے آئیڈیا لیتے رہتے ہیں اور اسے ڈی آئی وائی کام کرتے رہتے ہیں اور ست بتاؤں فرنڈ سے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی کہ آپ لوگ اس میں سیکھتی ہوں اور کچھ تو اپنے آپ سے میں اتنا اچھا سا کر کے بتاتی ہوں دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ کر کے چونک جائیں گے کہ ارے یہ بھی اتنا سندر سے بن سکتا ہے تو میں نے فرنڈ پچھلے بیڈیو میں میں نے ڈال رکھا ہے تو راکھی بیل کے اگر اس میں پلی لیسٹ میں جائیں گے دیکھیں کتنی اس میں بٹس بن نہیں ہیں تو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گی تو فرنڈز آئیے میں اسٹینڈ اس کو دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو اس کے بعد میں پھر میں دوسری طرف لے چلوں گی جو بہت سندر سا پودا ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ جو ہمارے وائرنگ کے پائف ہوتے ہیں اس سے میں نے اسٹینڈ بنا کر تیار کیا تھا تو یہ یہی جو ہے فرنڈز میں نے اس طرح سے اسٹینڈ جو مہگے مہگے اتنے اتنے مہگے اسٹینڈ آتے ہیں تو بلکل خریدنے کی ضرورت نہیں دس بیس روپے سے اسٹینڈ بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے مکان میں مکان وغیرہ چلتا چہلیاں بنتی ہیں باندھی جاتی ہیں تو یہ ستلی کام آتی وہ بچا کر رکھیں اس کو فینکیں نہیں اگر آپ لوگوں کے مکان وغیرہ بن رہے ہیں ہوں تو تو یہ جو ہے اس کو بچا کر رکھیں گے تو ان کا گریپر نیٹ بھی بن کر کے تیار ہو جائے گی اور ایسے اسٹینڈ کا بھی تیار ہو جائے گا تو فی بی سی پائپ سے میں نے فرنڈز اس طرح سے کیا ہے جو گارڈنگ کا ہوتا اب میں لے چلتی ہوں دوسری طرف فرنڈز آپ کو فرنڈز یہ تو دیکھیں کتنا سندر لگتا ہے جو بھی آتے ہیں سچ بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ اس کی پک جرور کھینچ کر کے لے جاتے ہیں کچھ لوگ ویڈیو بنا کر کے لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو گھڑا پھینک دیتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں رہتا کس طرح سے کیا جاتا ہے اب یہ فرنڈز دیکھیں یہ فرنڈز جو ہے آج میں نے پانی نہیں ڈال پائی تو یہ پہوڈا بلکل مرجہ گیا اور جل گیا یہ بہت ناجک پہوڈا ہے یہ بلکل چھایا میں رہتے ہیں تھوڑی سی برائٹ روشنی ملتی رہے اور دیکھیں ان کی کلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے ایسے گر گئیں یہ فرنڈز پہوڈے کا نام ہے یہ پلانٹس ہے ہمارا ڈانسنگ گرل اس کی ڈانسنگ گرل ہے جب اس میں پھول کھلتے ہیں تو بلکل ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈانس کر رہا ہو کبھی میں اس کا اپ ڈیٹ بھی دے دوں گے کہ کیسے میں اب اس کا جب پھول اس کا کھلے گا اب میں اس کو پلانٹس کو بھی میں ٹرانسپر کر لوں گی کیونکہ دو چار روز ہو گئے ہیں ہمارے گارڈن میں آئے ہوئے تو اس ایڈماس پیر میں اپنا کبر کر لے گا کیونکہ پھر زیادہ فرنڈز گرمی پڑھنے لگے گی تب میں ٹرانسپر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اس میں روٹ روٹ ہو رہی میرے سمجھ سے اور اب میں دوسری طرح لے چلتی ہوں فرنڈز تو اس کو دیکھیں ابھی میں نے چھڑکاؤ کیا اور ایک دم سے فرنڈز بادل آ گئے تو آپ تھوڑا افسار روشنی دیکھ رہے ہوں گے کی بادل کی ایک دم اندھیرہ دھیرہ جیسا لگنے لگا تو میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں ہمارے فرنڈز تو جانتے ہیں جو ریگولر ویور فرنڈز وہ جانتے ہیں ایک یہ دیکھیں فرنڈز ایکچولی میں میرا کیا ریڈ کلر کو جو تھا وہ میری لاپروہی سے ایک سوک گیا تھا تو فرنڈز میں پھر سے اس کو ریڈ کلر کی اس کی راکھی بیل لے کر کے آئی ہوں تو یہ فرنڈز دیکھیں کتنا سندر لگ رہے ہیں اور اس میں فول سب سے بڑی کمی ہے کی جب کھلتا تو بہت سندر کھلتا ہے اور یہ گھر میں لگانا صبح بھی ہوتا ہے لیکن ایک دن میں ہی فول اس کا فرنڈز جھڑ جاتا ہے ایک دن سے دوسرے دن فول اس میں نہیں چلتا ہے تو فرنڈز یہ بتائیے آپ کہ میرا ویڈیو کیسا لگا اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو نئی نئی جانکاری ایسی میں لے کر کہ آتی رہتی ہوں اور فرنڈز اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہوں تو سبسکرائب کیے بینا نہ جائیں یوٹیوب پریوار کا حصہ ضرور بنیں اور کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے چلیں فرنڈز چونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اگر فرنڈز ویڈیو اچھا لگ جائے تو پھر اس کو یہیں تک نہ چھوڑیں آگے تک اس کو کور کرنے کے لیے جنتہ کے لیے کوشش کریں جو جتنی پبلک میں اس کو سیئر کریں گے فرنڈز اتنا پبلک جاگروک ہوگی جو کورا کرکٹ ہوتا ہے وہ فیکنے سے بھی بچے گی اور اپنے گارڈن کو صدیہ لے گی گھر میں سندرتہ بھی آتی ہے اور نیچر سے جڑ کر کے رہتے ہیں فرنڈز تو من کو بہت سانتی ملتی ہے تو یہ آپ بتائیے کہ میرا فاؤنٹین بھی کس طرح سے رہا اور یہ کلانچوں میں دیکھ رہے ہیں ابھی بھی فلاورنگ ہو رہی فرنڈز چونکہ میں نے دھوپ میں نہیں رکھا میں نے چھایا میں لے کر کے ترنت آئی اور پوری ٹھنڈ میں میں نے چھایا میں ہی رکھا ہے یہ جتنے بھی کلانچوں دیکھ رہے ہیں یہ براپ بیرائٹک میں نے چھایا میں ہی رکھیں اور فرنڈز اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں فرنڈز اپنا دھیان رکھیں تھینکیو فرنڈز بائی بائی ٹیک کیئر ہیپی گارڈنگ موسیقی